چلے ایک بار پھر سے آپ کو دکھاتے ہیں بابا کے سو کرون کے سامراج کا سچ کیا ہے بابا خود کو پرلے کا دیوتا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب چاہے پرلے لا سکتا ہے وہ پرلے لے بھی آیا 121 زندگیوں کو لیل گیا اس کے فریب اس کے پاکھن کی کہانیوں سے ہاتھ رس مینپوری اور ریٹا کی گلیاں بھری پڑی ہیں پاکھنڈی بابا کا بجلی گرانے والا اندرجال پڑھلے لانے کا دعوہ پڑھلے لائیا بھی بابا سویم بھو بابا کا ہینڈ پمپ والا پرساد ڈیزائنر بابا کی سن کر دینے والی سنک موتی اور موتی اور جب چاہے پہنڈی بابا کی اندرجال مون سویم بھو بابا کیسے پڑھلے لائے سکتا ہے ہندو مسلم سے کس ایٹا یہ بسم ٹھڑے کے لئے میں بہت دارت ہوا ہوں سورج پال جیٹاو کے ککھیا کان سے جیسے جیسے پردہ اٹھنے لگا ہے یہ بابا بہت بڑا فاکھنڈی اور خنگھوڑ اندھوشواسی جماعت کا سردار بندہ دکھ رہا ہے اندھوشواس کی پٹی اب بھتکوں کے آنکھوں سے اتڑنے لگی ہے جس بابا کو لوگ پوچھتے تھے آج چپلے پڑ رہی ہیں بابا سورج پال کے چمت کا لوگ میں کیا کیا ہوتا تھا یہ بابا کیسے بھولے بھالے بھکتوں کو چکمہ دیتا تھا سورج پال جاٹب کی تلسلی زنیا کی کچھ حقیقت اب تک آپ جان پائے ہوں گے لیکن آج سورج پال جاٹب کے چال چریتر اور چہرے پر چڑی لیمینیٹڈ آستھا کی چادر کے جیتھڑے اڑنے والے ہیں سورج پال کی سن کردینے والی برمنج کتھا کا آرم کریں اس سے پہلی یہ دیکھئے کہ جب ہاتھ رت ستسنگ بھکدل مچی تب بھکتوں کی جان پر بنائی جب کوہرہ مچا تو یہ بابا کیسے پونچ دبا کر پرار ہوا سورج پال جاٹب کتنی سرکشہ میں بارداد کی جہے سے پرار ہوا دیکھئے ان تصفیروں کو جھان سے دیکھنا ہوگا کیونکہ بابا کتنا بڑا فرتاپی ہے ان تصفیروں سے اس کی پول پھلپائی کی سورج پال گاڑی میں سوار ہے اس کا راستہ ساپ کرنے کے لیے سوک کنارے دونوں طرف سیوہ دوروں کی بھوچ لگی ہے بابا اپنی گاڑی میں اتمنان سے بھاگ رہا تھا وہیں بھکتوں کی بھیڑ میں موت ناچ رہی تھی جن بھکتوں کو ٹھک کر یہ بابا ایشو آرام کا ہر سامان جتا چکا ہے انہیں دلکل تڑپتا دیکھ بھی اس کا کلیجہ نہیں کاپا اپنی جان بچا کر بھاگ رہا سورج پال جاتب لیکن سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا ایسے ہی قید ہو رہی ہے اس سورج پال بابا کی ایک ایک کارستانی سب سے پہلے پاکھنڈ چاریے سورج پال کے چڑھوں کی دھول کے چھانسے کا سکھ جانیے جانیے کہ جس دھول کو جھٹانے کے لیے سیٹوں لوگوں کی سانسے تھمگے اسے سورج پال ہر مرز کی دوا بنا کر بھکتوں کو کیسے برگلا رکھا ہے کاسگن میں سورج پال جاتب کے لیے شردھا کیے انہیر کردی سرچکرہ دینے والی ہے بھکتوں کا دعوہ سورج پال جاتب کے پیرو کی دھول ہر مرز کی دوا بھکتوں کا دعوہ سورج پال جاتب کے چڑھوں کی دھول سے پیٹ درد کا علاج بھکتوں کا دعوہ سورج پال جاتب دھول سے کرتا تھا پائلز کا علاج بھکتوں کا دعوہ سورج پال جاتاو دھونچ سے جوڑتا تھا ہونکی پسلیا بھکتوں کا دعوہ منگلوار کو سورج پال جاتاو کے پیروں کو دھونچ ہوتا ہے چمتگار لگاتے ہیں لگان بارے چندتے ہیں تو دھونچ لگائے لیتا ہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے ہاں فرق پڑتا ہے تبا ہی لگاتا ہے جیسے موٹن میں پیر ہوئے پیٹ میں درد ہوئے موڑ میں درد ہوئے تو پھر لگائے لیتا ہے وہ سونا فائدہ ہوئی جاتا ہے چار مہنا بھائی ہمارا ہاتھ بھو ٹوٹ گا ہوں ہمارے دے گھر پسلیا بھو ٹوٹ گئی ابھی چھوٹے لگے چھوٹے لگے چھوٹے لگے چھوٹے لگے چھوٹے لگے پٹی مانے رہی ابھی دیکھا پرماثمائی دیا کرپا مالک کی ہے کوئی بار مانکو نہ بگرو کت بغیرہ بیماری بغیرہ ہوتی ہے تو مطلب اس سے لگانے سے یا اس کا پانی پینے سے نل کا پانی ہے نا تو ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ٹرامے باز ڈیزائنر سوٹ پوٹ دھاری مال جاتب کے ہائی ٹیک چھلاوے میں آ کر اس کے بھک چڑنوں کی دھول پھاگتے ہیں اور اس کے آشرم میں لگے ہینڈ پم کے پانی کو امریت جل سمجھ پیتے ہیں یہ سارے جتنے ہاں پر سردھالو آتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بابا کے ہاں کا پانی پینے سے ہماری ساری پریشنیاں دور ہو جاتی ہیں جو اپنے من سچے بھاہو سے ہاں لوگ آتے ہیں ان کو سردھالو جل سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں یا پریماری سردھالو سورٹ پال جاتب کے لیے اس کے بھکت آرتی بھی گاتے ہیں یہ سورٹ پال جاتب کے لیے لکھی گئی آرتی ہے اس کا مہمہ منڈن ایسے کیا گیا ہے کہ دیووں کے بھی دیو ہیں لیکن نیچی زندگی میں سورٹ پال جاتب کے ایب ایسے ہیں جسے جان کر اس کے بھکتوں کی زمین ہل جائے گی میڈیا ریپورٹس میں سورٹ پال جاتب کے پورو سیوہ دار رہے رنجید سنگھ کے دعوے سے کئی سنسنی خیج سچ اجاگر ہوئے ہیں رنجید سنگھ نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ سورٹ پال جاتب کے آشرم میں سولہ سے سترہ سال کی کئی لڑکیاں رہتی ہیں جنہیں یہ اپنی ششیہ بتاتا ہے سورٹ پال ان لڑکیوں سے غلط کام بھی کرواتا ہے اتنا ہی نہیں بابا سگریٹ اور شراب کا نشیڑی ہے رنجید سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ سورٹ پال جاتب نے زیادہ تر آشرم میں عوید بیرمان کرارا رکھا ہے سورٹ پال کے پاس جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ اس نے دوسروں کے نام سے خرید رکھی گئے رنجید سنگھ دعویٰ کرتے ہیں کہ بابا سورٹ پال جاتب کے آشرم کی بسے بھی دوسروں کے نام پر لی گئی ہیں یعنی ٹوٹل فرجیوالا سورٹ پال جاتب نے سارا سامراجیہ مریب کی بنیاد پر تان رکھا ہے آستھا کا بازار سجا کر سورٹ پال جاتب نے اکود دولت جھٹا رکھی ہے ظاہر ہے اس دولت کی نگرانی کے لیے اور اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے سورٹ پال کو سینہ کی بھی ضرورت ہے تو اس پاکھنڈی بابا نے پرائیویٹ آرمی بھی بنا رکھی ہے سورٹ پال کی سیکیورٹی پورس کے لیے سیکریٹ کوڑ ورڈ سے چلتی ہے بابا کی سرکشہ میں تینات لوگوں کو باقاعدہ کورڈ ورڈ سے جانا جاتا تھا گلابی ڈریس والے سیویداروں کو نارانی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے بلیک کمانڈو یعنی وہ کمانڈو جو بابا کے کافیلے کے ساتھ چلتے ہیں انہیں گرور یودھا کہا جاتا ہے سر پر ٹوپا لگانے والے اور براؤن ڈریس پہننے والوں کو ہری واحق کہا جاتا ہے سورٹ پال جاتب کی سرکشہ میں تینات ان لوگوں کو باقاعدہ سینہ کی طرز پر ٹکڑیوں میں بانٹ کر رکھا جاتا ہے جیسے بلیک کمانڈو یعنی گرور یودھا 20-20 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں گلابی ڈریس والے نارانی سینہ کے لوگ 50-50 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں جبکہ ہری واحق یعنی ٹوپی اور براؤن ڈریس والے 25-25 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں یعنی بابا کی سرکشہ ایک خاص مینجمنٹ کے تحت کی جاتی تھی جس میں مہیلا سرکشہ کرمی بھی سامل تھی ان کی بھرتی کی پرکریہ کیسے ہوتی تھی اسے راجستان کے دوسا آشرم میں ملے ایڈمیشن فارم سے سمجھا جا سکتا ہے یہ ہرشوردن کا بڑا گھر ہے یہاں پر جہاں پر دربار لگتا تھا اور آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پر کچھ کاغذ بھی بکھرے پڑے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کچھ پیپر اس طریقے سے بکھرے پڑے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے یہ پرویش یہ فارم تھے جو اس میں دربار میں سامل ہونے آتی تھی مہیلائیں ان سے بھرائے جاتا تھا لیکن سورٹ پال اتنی پختہ سیکیورٹی میں کیوں رہتا تھا کیا سورٹ پال جاتب کو کوئی خوف کھائے جا رہا تھا سچ میں سورٹ پال کو معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کی پول بھلے کیونکہ اس کی کارستانیوں کی کہانی سنانے والوں کی بھرمار ہے سورٹ پال کے بغل کے گاؤں میں ہی اس کی حقیقت سنانے والے موجود ہیں ایک ہزار لوگوں کے اس گاؤں میں سورٹ پال جاتب کا ایک بھی بھکت نہیں ہے بچھے آپ خود سنیے تو بھین سے ہماری چڑ گئی یہ ملکہ بابا نہیں ہے سورٹ پال کا سچ یہی ہے چمتکاری ہتھکنڈے آزمہ کر وہ بھولے بھالے لوگوں کو ٹھکتا رہا اس کے چڑنوں کی دھول کے لیے لوگوں کی جان چلی گئی حالانکہ اب سورٹ پال کا اگلا ستسان سلاکھوں کے پیچھے تیہ دکھ رہا ہے کیونکہ اس کی پاکھنڈ منڈلی کے سیوہ داروں کی گرفتاری شروع ہو چکی ان کے چہرے بہچان لی جی یہ سب ہی ہاتھ رس کارڈ میں گرفتار ہوئے لیکن بابا اپنے کس آشرم کی بل میں دوبک کر بیٹھا ہے اس کے اڈے تک پولیس اب تک کیوں نہیں پہنچ پائے اس کا جواب بھی سنیے لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے الگ الگ جگہ کے رہنے والے ہیں وہ لوگ ہم لوگ کے پاس اور بھی ڈیٹیلز آئی ہیں کچھ فوٹوگراؤس آئی ہیں کچھ پوستر بینرز آئے ہیں کچھ ہم لوگ کے دوارا جو پوستاج کے اندر اور چیز نکلی ہیں جو اور ہم لوگ کے پاس ایگزامینیشن کے لیے پوستاج کی جائے گی اور جیسے جیسے بیویشنا کے کرم میں ہم لوگ بڑھیں گے اس کے اندر جو بھی ساکشے آتے ہیں اور لوگ کی بھی جو بھی سکت سے سکت ویدک کاروائی ہوگی اس میں دوشی ہوگی ان کی خلاف کی جائے گی ایف آئی آر میں بابا کا نام نہیں ہے بابا کا گرگا اور ہاتھرس کارڈ کا مکھیا آروپی بھی پر آ رہے لیکن دونوں انامی ہو چکے ہیں سورج پال پر کئی لوگوں نے انام کا دعویٰ کیا ہاتھرس سلسنگ کے مکھے آئیوجن کرتا پرکاش مدھوکر پر ایک لاکھ کا انام پولیس نے رکھا ہے لیکن سورج پال اور اس کا سیبادار پرکاش مدھوکر کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی یہ سامنے کیوں نہیں آ رہے سورج پال نے وکیل کے ذریعے سفائی دے کر کیا اتنے بڑے کانڈ سے پلہ جھاڑ لیا ہے بیرو ریپورٹ نوزی ٹی